اسلام علیکم ناظرین پاکستان کرکے ٹیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں پاکستان اور اسٹریاک جرمیان تیسرا ٹیسٹ میچ ہوا تھا اور پاکستانی ٹیم کو اس میچ میں شکست ہوئی ہے یقینی جیت تھی پاکستانی ٹیم کی اور پاکستانی ٹیم کی پوزیشن بھی مستحق ہم تھی اور پاکستانی ٹیم کو شکست کیوں ہوئی تو رمیز راجہ کے خلاف شاید افریدی سامنے آگئے ہیں شاید افریدی نے کہا ہے کہ ایک ایسی ٹیم جو کہ پاکستان کو جب جی جیت کی پوزیشن بھی مستحق ہم تھی پاکستانی ٹیم کی اور بابا رازم بھی کریز پر موجود تھے تو پاکستانی ٹیم کی شکست کی وجہ کیا بنی تو شاید خان افریدی کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم اگر حضاف کو چیز کرنے کیلئے جاتی اگر ڈاٹ کر مقابلہ کرتی تو پاکستانی ٹیم یہ میچ جیت جاتی شوئے بختر کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم دراک اس سوچ میں تھی کہ پاکستانی ٹیم یہ میچ کسی نہ کسی طرح دراک کر جائے اگر پاکستانی ٹیم کی یہ سوچ ہو تو کبھی بھی پاکستانی ٹیم اسٹڈیلیا کو شکست نہیں دے سکتی ناظرین آپ کو یاد دلا دے رہے کہ رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم کو ہم نے نمبر ون بنانا ہے اور پاکستانی ٹیم اسٹڈیلیا کو اسٹڈیلیا میں جا کر شکست دے گی بلکہ پاکستانی ٹیم اپنے ہوم سریز میں اسٹڈیلیا سے شکست کھا گئی ہے تو شویب اختر کا کہنا تھا کہ کیا رمیز راجہ اسٹریلیا کو اسٹریلیا میں شکاست کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ ہوم سریز بھی ہار گئے ہیں ناظرین آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پاکستانی ٹیم کی اس پرفارمنس کے حوالے سے ناظرین شویب اختر کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم کی سیلیکشن بھی صحیح نہیں تھی ایک لیکسپینر لازمی ہونا چاہیے تھا اور پاکستانی ٹیم میں ایک بیسٹمنٹ کی بھی کمی تھی ناظرین آپ بتائیں کہ کیا لیکسپینر ہونا چاہیے تھا یا نہیں پاکستانی ٹیم میں اور کون تھے پلیار کی پاکستانی ٹیم میں کمی تھی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ظاہر لازمی کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا خدا حافظ